نہتے فلسطینیوں نے اقوام متحدہ میں اپنی پہشان کا مقدمہ جیت لیا ایک سو چالیس ممالک فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں فلسطین کو اتنی بڑی حمائت ملے پر اسرائیلی وزیر خارجہ تلملاوٹے ہیں سنگی نتائج کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے مظالم سہتے فلسطینیوں نے اپنا مقدمہ دنیا سے نام کرا لیا جو کل تک درد کا شور سننا گوارا نہ کرتے تھے وہ آج چیخ اٹھے ہیں اقوام متحدہ میں ایک سو چالیس ممالک فلسطین کو ریاست تسلیم کر چکے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والوں میں بائیس ممالک پر مشتمل عرب لیگ ستابر ممالک پر مشتمل اسلامی تعاون تنظیم اور ایک ستیس ممالک پر مشتمل نون الائیڈ موفمنٹ شامل ہے آسٹریلیا بھی حمائت کا اشارہ دے چکا ہے فلسطین کو اتنی بڑی حمایت ملنے پر اسرائیلی وزیر خارجات پل ملاو تھے اور سنگین نتاج کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے دوسری طرف امریکہ کینیڈا برطانیہ جرمنی اور فرانس ظالم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ان ملکوں میں اب عوام کے ساتھ طلبہ بھی احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں غزہ پر ڈھائی جانے والی قیامت رکی نہیں سہونی فوج رفع پر خوفناک بمباری کر رہی ہے مزید باسٹھ مظلوم زندگیاں بارود کی نظر ہو گئیں آٹھ لاکھ دربدر فلسطینیوں کو رفع بھی چھوڑنا پڑ گیا ہے نسل کشی کرنے والا اسرائیلی مغربی کنارے پر مزید بستیاں آباد کرنے کی تیاری کر رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں گندم بہران پر جوڈیشل انکوائری کروانے کے لیے متفرق درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے سوائی حکومت کو نوٹس ساری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے محمد اشواق کی یہ ریپورٹ دیکھئے گندم بہران پر جوڈیشل انکوائری کروانے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ایڈوکیٹ ازر صدی کی درخواست پر سمات کی درخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیکھر کو فریق بنایا کیا درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا وکیل نے نکتہ اٹھائے کہ نگران حکومت نے گندم کے موجود ہونے کے باوجود اسے درامت کیا استعداہ کی جاتی ہے کہ گندم درامت کرانے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے عدالت نے دلائل سننے کے بعد گندم بہران پر جوڈیشل انکوائری کے لیے سبائی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے